اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام راجہ محمد زیانور انسپیکٹر لیگل ہوں آج جو ٹاپک ہم نے پڑھنا ہے وہ سبجیکٹ اس کا قانون شہادت ہے اور ٹاپک آج ہے ہمارا اس کے دو آرٹیکل آرٹیکل نمبر 132 اور آرٹیکل 133 یعنی ان دو آرٹیکل کو آج ہم ڈسکس کریں گے یہ دو آرٹیکل بڑے ایمپورٹنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون شہادت آرڈر جو ہے وہ بنیادی طور پر جب بھی کوئی بھی مسئلہ کسی بھی کوٹ آف لاو میں آتا ہے تو وہ حل ہونا ہوتا ہے اس شہادت کے بنیاد پر جو اس سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے تو اگر کوئی زبانی شہادت ہے تو پھر اس زبانی شہادت سے کس طرح سے سوالات پوچھے جائیں گے کون کون سے سوالات پوچھے جائیں گے ان کی ترتیب کیا رہے گی کون سے سوالات فریق پیش کردہ پوچھے گا کون سے سوالات فریق پیش کردہ کے گواہ سے مخالف فریق کا وکیل پوچھے گا تو یہ ساری بات جو ہے یہ ہمیں آرٹیکل 132 اور پھر 133 میں اس کی ترتیب بتائی گئی ہے آرٹیکل 132 ہے جی اگزیمنیشن انچیف یعنی ابتدائی سوالات وغیرہ یہ تین طرح کے سوالات اس آرٹیکل میں ہمیں بتائے ہوئے ہیں پہلے نمبر پر جو سوالات ہیں انہیں ہم کہتے ہیں سوالات ابتدائی اب ظاہر ہے کہ اپنے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے فریق پیش کردہ اپنے گواہ کو پیش کرے گا اور اس سے اپنے حق میں کوئی بیان دلوانے کی کوشش کرے گا عمومی طور پر اسی طرح ہی ہوتا ہے تو فریق پیش کردہ اپنے ہی گواہ سے جو سوالات کرے گا اسے ہم کہیں گے سوالات ابتدائی وغیرہ اس میں وہ ظاہر ہے اپنا بیان دے گا اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرے گا اپنے مقدمے کے حق میں اس کے پاس جو چیزیں ہوں گی اپنے گواہ کو اسی طرح سے وہ بیان کروا دے گا اب جب ایک فریق پیش کردہ اپنے گواہ سے سوالات ابتدائی وغیرہ کروا چکے گا اپنا پوائنٹ آف ویو عدالت کے سامنے پیش کر چکے گا تو اس کے بعد فریق مخالف کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ فریق پیش کردہ نے اپنے گواہ سے جو بات کہلوا ہی جو بیان دلوایا اس پر جرہ کر سکے اور اس کو توڑ دے کی کوشش کرے اگر وہ گواہ جینون ہوگا تو اپنے بیان پر قائم رہے گا اور اگر خدا نہ خواستہ وہ گواہ جو ہے وہ اتنا جینون نہیں ہے تو ظاہر ہے کروس اگزیمنیشن جب فریق مخالف کی طرف سے ہوگی اس پر سوالات ہوں گے جرہ ہوگی تو اس میں جو سچی بات ہوگی وہ سامنے آ جائے گی اگر گواہ سچا ہے تو وہ اپنے بیان پر کھڑا رہے گا اور اگر گواہ جھوٹا ہے یا جو فریق پیش کردہ نے اپنا موقف پیش کیا ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے تو فریق پیش کردہ کے گواہ سے جو مخالف فریق کا وکیل جرہ کرے گا اس میں حقائق سامنے آ جائیں گے تو فریق پیش کردہ کے گواہ سے جو مخالف فریق سوالات کرے گا اس کو کہا جائے گا جرہ یا کروس اگزیمنیشن اب فریق پیش کردہ نے اپنا بیان دلوا لیا سوالات ابتدائی ہو گئے فریق مخالف نے اس پر جرہ کر لی اب فریق پیش کردہ کو محسوس ہوا کہ میں نے جو اپنا گواہ پیش کیا تھا اس سے میں اپنا پورا بیان نہیں دلوا سکا یا جرہ کے بعد وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی نئی بات بھی مجھے ایڈ کرنی چاہیے اپنے گواہ سے کوئی نئی بات بھی کروانی چاہیے وضاحت کروانی چاہیے کسی خاص پوائنٹ کی جس کو وہ محسوس کرتا ہے کہ جو کمزور رہ گیا ہے تو وہ عدالت کی اجازت سے سوالات مکرر بھی کر سکتا ہے ری اگزیمنیشن جسے کہتے ہیں مکرر آپ عمومی طور پر یہ لفظ آپ سنتے ہیں مشاعروں وغیرہ میں یہ آپ کے آسانی کے لیے بات میں تھوڑی سے بتا رہا ہوں کہ جب آپ کوئی مشاعرہ سن رہے ہوتے ہیں تو عمومن وہاں پر کہا جاتا ہے مکرر اور جو شاعر ہوتا ہے وہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہے اپنے اس شعر کو تو یہی ہے مکرر یعنی دوبارہ سے ریپیٹ کرنا تو اگر فریق پیش کردہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا کوئی پوائنٹس رہ گئے ہیں مجھے مزید اپنے گواہ سے کوئی چیز وضاحت کروانی ہے تو وہ جرہ کے بعد دوبارہ سے سوالات مکرر کر کے اپنے گواہ سے مزید بیان بھی دلوا سکتا ہے یہ ہو گیا آپ کا آرٹیکل ایک سو بتیس اور ایک سو تینتیس میں یہی ترتیب بیان کر دی گئی کہ یہ سوالات کس ترتیب سے ہوں گے تو پہلے نمبر پر سوالات ابتدائی ہوں گے دوسرے نمبر پر سوالات جرہ ہوں گے اور تیسرے نمبر پر سوالات مکرر ہوں گے تو یہ ترتیب جو ہے یہ ہمیں بتا دی آرٹیکل ایک سو تینتیس قانون شہادت نے تو یہ میرا خیال ہے کہ ان دو آرٹیکل کے حوالے سے ہماری بات کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ کے کچھ سوالات ہیں تو وہ ضرور کریں یہاں تک میرے حوالے سے تو بات مکمل ہو گئی آپ کا بہت شکریہ آپ کے سننے کا اب اگر کچھ سوال ہے تو وہ آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں